تو آج کے ہماری اس کلاس میں ہم بات کر رہے ہیں گوگل سیٹ کے بارے میں گوگل سے ہی گوگل سیٹ میں ہم نے ابھی تک کی جو کلاسز میں فائل میں نبار اور ویو میں نبار کو ختم کر لیا ہے اب اباری ہیں انسٹ میں نبار میں انسٹ میں نبار میں کچھ چیزیں بری سیمپل ہیں جیسے کی سیل کو انسٹ کرنا اس کے اوپر نیچے انسٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر نیچے انسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ رو کو انسٹ کر سکتے ہیں کولن کو انسٹ کر سکتے ہیں حالانکہ انسٹ آب رائٹ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو مال اس کے بیٹھ میں کولن کرنا ہے تو رائٹ کلک انسٹ وارٹ کلو آوال لیپٹ انسٹ سیل سیل میں رائٹ کرنا ہے ڈاؤن کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگلا ٹاپک ہمارا چارٹس کا ہے چارٹس تھوڑا سا بڑا ٹاپک ہے اس کو دھیان سے دیکھئے گا اور سمجھئے گا چارٹس اب چارٹس کی ضرورت کے اوپر تھی ہے دھیان سے کی چارٹس آج سے نہیں بہت ہی ہجاروں سالوں سے یوں جھونے والی چیزیں ہیں پہلے کے رورن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آنکھریں سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کتنا لگان وصول ہوا ہے کتنا کھرچہ ہوا ہے یا کہاں سے کیا انکم آئے گا تو ان سبی کو اسی طرح کی ایک ویجلائیشن میں ایک ویجلائیشن کو بتایا جاتا تھا کہ بڑی بڑی سی لائن میں زیادہ ہوا ہے چھوٹی سی لائن میں کم ہوا ہے اس سے محلی سے آپ کے سامنے ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا ہنڈر کے آس پاس کا ڈیٹا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے بتا سکتے ہو کہ اس میں سب سے ہائیسٹ سیل کیا ہوا ہے لیکن یہی ڈیٹا کروڑوں میں ہوتا عربوں میں ہوتا تو آپ کو اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ہائیسٹ کونسا ہے سیکنڈ پہ کونسا پھورت پہ کونسا ہے اس کیس میں ہم لوگ اس کو سیلیکٹ کر کے ہم چارٹس کے جریعے ویجلائیش کرتے ہیں چارٹ پہ کلک کرتے ہیں چارٹ پہ کلک کرتے ہیں ایک ڈیفالٹ چارٹ یہاں لگ جاتا ہے ایک ڈیفالٹ پائے لگے کولم لگے اور ڈیٹا کے بپٹی کے حساب سے ڈیفالٹ لگ جاتا ہے بٹ آپ کو اس طرح کا چارٹ نہیں چاہیے تو سائیٹ میں آپ کو چارٹ ایڈیٹر کا ایک کھولتا ہے اس پہ جائیے اور یہاں سے آپ اپنا چارٹ کے ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں کہ چارٹ کا ٹائپ چاہیے تو ڈیفرین ڈیفرین ٹائپ چارٹ یہاں آپ کو دیکھ رہا ہے جسے آپ کا پائن چارٹ ہے آپ کا کولم چارٹ ہے آپ کا بار چارٹ ہے آپ کا لائن چارٹ ہے چار مین سجیسٹ چارٹ آپ کو دیکھ رہا ہے جو کہ اس ڈیٹا پہ فیڈ بیٹ رہا ہے ڈیفرین ٹائپ چارٹ ہے آپ کا سمودھہ سٹیٹھٹر domس điار ٹھاٹھ ہے کوئلن جانت ہے کوئلن جانت اور ہنگر میں بار چارٹ ہے سیم پائی چارٹ ڈونٹ چارٹ یا آپ کا 3D پائی چارٹ میں سکیٹڈ چارٹ یا آپ کا بابل چارٹ یا آپ کا میک چارٹ یا آپ کا جیو چارٹ بیت مارس ایم چارٹ کنندر آتا ہے یا آپ کا واتر فول چارٹ آتا ہے یا آپ کا ہسٹرگرام چارٹ آتا ہے چارٹ ہے یہ آپ کا گھر چارٹ ہے یہ آپ کی ٹوٹل مطلب کی ٹوٹل سکھاتا ہے یا آپ کا سٹاک چارٹ ہے ایسے اس کو سٹاک چارٹ کھاتا ہے ایک سب میں لیکن یہاں دوسرا چارٹ کھاتے ہیں یہ آپ کا چارٹ ہے اور یہاں پہ آپ کا ٹائم لائن ہے اور ایسے آپ کا ٹائم لائن ہے تو ڈیڈیفرڈ اینگل میں دہایا ہوا چارٹ چلی یہ ون بائی وان چلتے ہیں تو یہاں پہ سجے چارڈ ہیں ڈیم چارٹ کی کو دیکھتے ہیں اس کے بارے مبات کرتے ہیں تو کہ کے چارڈ کولم چارٹ ہی لے لیا تو یہاں سب سے پہلے چارٹ یہاں پہ اس کے بارے آتا ہے یہاں پہ سٹیکنگ پہ سٹیکنگ سٹیکنگ سٹینڈر رکھنا ہے یا ہنڈر پرسن دکھنا ہے یہ آپ کا سٹیکنگ ہے میں سٹیک مرانا یا فی نورمل کرنا ہے اس کے لیے مجھے ایک بار ڈیٹا کو چینج کرنا پڑے گا میں یہاں سے ڈیٹا کچھ اٹھاتا ہوں جو کی ڈبل لائن میں ہے جائے این فیر تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سٹیک کیا ہوتا ہے جیسے کی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے انسرٹ میں گائے چارٹ پر کلک کیا اب یہاں بھی چارٹ آ رہا ہے یہاں پہ نورمل ہمارا لائن چارٹ آ رہا ہے جس میں جان انفیب دو الگ الگ کلر پر دو الگ الگ سریز میں آ رہا ہے یا لائننگ کر دیجئے بلوک کر دیجئے بلنگ کر دیجئے جو یہ لائننگ دکھ رہی کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھئے سٹیک چارٹ آگیا سٹیک چارٹ آگیا جو کی آپ نے یہاں سے یہاں جو ہم نے آپ کو چارٹ آگیا جیسے میں ہنڈر پرسن سٹیک چارٹ جس سے یہ ہوتا ہے کیا ہے مور دن ون سریج ہے مور دن ون سریج ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سٹینڈر میں کیا ہوتا ہے کی اوہ ٹوٹل کر لے گا کی انہوں نے فیفٹی اور سچی لائن کا ٹوٹل کتنا ہوا اس کے حساب سے یہ آپ کا لائن منا دے گا اور ان میں کس کا کتنا شیئرنگ ہے اس کے حساب سے پارٹیشن بنا دیتا ہے ہنڈر پرسن میں کیا ہوتا ہے کی یہ آپ کو شیئرنگ کنٹیبیوشن دکھاتا ہے کہ اس میں تقریباً آپ کا فٹی فائیب پرسنٹ کے اسپاس جائن کا شیل ہے اور باقی آپ کا جو ہے سکٹی فائیب کیا ہی سکٹی فائیب کے اسپاس کس کا ہے فائب کا ہے سٹیک اس کو بولا جاتا ہے تو سٹیک کے بعد یہاں آپ کے ڈیٹا رینج ہے ڈیٹا رینج آپ یہاں سے چینز کر سکتے کر سکتے ہیں جیسے کہ مالیج آپ نے چارٹ بنا رکھا ہے اور یہاں پہ دیکھیں موہنگا آگیا موہن کے بعد مالیج ایک ادائی کا بھی جوڑ گیا ہمارے کا فٹی شر جوڑ گیا تو یہاں بائن فور اپنے آپ ریٹا چینز ہو گیا چینز نہیں ہوا تو یہاں پہ آپ کر سکتے اب یہاں پہ یہ ہوا کی میرا جو چارٹ ہے وہ ہٹ گیا چارٹ کی تو یہاں پہ دیکھتی تھی وہ چیزیں ہٹ گیا تو وہ آپس کیسے آئے گا ڈگی ڈی وی ڈیا ڈیو ڈیا ڈیو 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 ژو مرد ہے تو آپ کے سامنے چارٹ اڈیٹر آگے اب اس میں ہم نے بات کی یہاں سے ڈیٹا یہاں ایکسس کا ہے آپ کا جو ایکسس کے مالجے کی جو چیز کیا آپ گلت کیا تو آپ نے یہاں سے ایکسس کو چینز کر سکتے ہیں کہ منتحہ رکھ دیجئے یا پھر جائیں ایکسس کر سکتے ہیں سیریز کا نام جائیں جو ڈیٹا بن رہا ہے تو اس میں چینز کر سکتے ہیں سویچ رو این کولم آبی طرح سویچ کر سکتے ہیں ہٹا دیجئے یوں جو پہلا رو مانا جا رہا ہے یوز کولم ایسے لیبل کولم کو لیبل مانا جا رہا ہے اس کو انچیک کر دیں گے یہاں پہ بھی پڑھتا لیکن الگ چارٹ پر جاتا ہے تو جو بھی چارٹ سے لے گئے تو اس کے سیٹ اپ میں اتنا ہی چیز آتا ہے چاہے جو بھی چارٹ آپ سیلیکٹ کریں اب اسی کے اندر کسٹمائز میں جاتے ہے تو وہاں پہ اور زیادہ کسٹمائز کرنے کا آپس ملتا ہے آپ کے چارٹ کا سب سے بہلے چارٹ کی سٹائل کس کے بیگراؤنڈ وائیڈ ہے تو کیا بیگراؤنڈ کے کلر الگ ہونی چاہیے کیا یہاں پہ چارٹ کا بورڈر کلر ہونا چاہیے چاہیے چارٹ سٹائل میں یہاں پہ فونٹ کی کلر کیا ہونی چاہیے بھولڈ کیا ہونی چاہیے صوری چاڑر سٹائل میں اور کیا ایک ہونے چاہیے یا 3D ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ چارٹ کی ایکسیس ان ٹائٹل ہے چارٹ کا ٹائٹل چارٹ ٹائٹل یہاں پہ دیکھ رہا آپ کو چارٹ ٹائٹل اس کا فونٹ ہو گیا فونٹ کی سائز ہو گئی بولڈ ہو گیا کلر ہم مالوجز کو وائٹ کر دیتے ہیں بولڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ اور بھی چیزیاں آلائن آلائن کرنا ہے تو کل سکتے ہیں فونٹ پروگر لے سکتے ہیں یہ آپ کی چارٹ کی ٹائٹل چارٹ پہ بائی ڈیفول تو جائن وی ایس نیم آ رہا ہے لیکن یہاں پہ آپ کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں کہ سیلز مونت اس کا فونٹ کلر کیا ہونا چاہیے یا یہاں پہ فیل کلر مالوج میں نے کر دیا اس کی وائٹ اب آتا ہے کہ لائن کلر جو لائن ہی ہیں وہ کیا ہونا چاہیے ڈیو آٹومیٹک آٹو ہے یا میں نے بولا کہ نہیں ریڈ کی لائن ہی آنے چاہیے ریڈ کی لائن ہی آگا ہے اور لائن کی اککوپیشی ہندر پرسنٹ یا فیل اککوپیشی ہندر پرسنٹ یا دس پرسنٹ کر دیا تو پیشے کا ریٹ آپ کو دیکھے گا یہاں نبی پرسنٹ کر دیجئے جس طرح سے دیکھے گا ہنگر پرسنٹ پر آپ کا پورا دیکھے گا ڈیو آگے آپ کے لائن کے ہوتے ہیں اس کے لائن کا ٹائپ ڈیس یا ڈوٹ چاہیے میں جو لائننگ ریڈ کلر کی ہوئی ہے ہم نے بولا کہ اس میں ڈوٹ لائن چاہیے ڈوٹ لائننگ آ رہے اور اس کی لائن کی ٹھیکنش آٹومیٹک ہے یا پھر آپ اس کو بہا سکتے یا کام کر سکتے ہیں آپ کے لائپ کرتا ہے جو آتا ہے ڈیس میں آپ کا لائٹ سائز میں آب اس کو رائٹ سائز کریں گے تو رائٹ سائز کریں گے تو آب آب ڈٹا پوائنٹ کو ڈٹا پوائنٹ جو آد کر آتے ہیں یہاں سے آپ ڈٹا پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہو کہ کون سا دیٹا پوائنٹ ہے جیسے کہ ہم نے بولا جین دیو اگر اگر دیو اس کا کلر کیا ہونا چاہیے ہم نے بولا اس کا کلر وائٹ کے جگہ پہ ریڈ ہونا چاہیے تو ایک پٹیکلر پارٹ کو کلر کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ایڈ ڈیٹا پوائنٹ کر سکتے ہیں جہاں سے اس کو ایک ڈیفرینٹ کلر کر کے دے رہتا ہے یہاں پہ آتا ہے ڈیفرینٹ کلر آپ کو یہاں پہ کلنے ہوتے ہیں کرنے کا لائے لائنٹ شو کرنے کا لائنٹ کرنے ہوگی اور لائنٹ کی اپنی فارمیٹنگ ہوگی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فارمیٹنگ آگے چاہیے کس کا تکنیس ہونے چاہیے اس کی کلر کیا ہونی چاہیے یہ سب آپ یہاں سکائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ کر دوں تو ہنڈر پرسنٹ دیکھے گا اور اس کے لیبل کچھ دینا ہے تو دے سکتے ہیں دن لیجنڈ کی بات کریں پھر یہاں پہ لیجنڈ کا آتا ہے اور ایسے یہاں پہ آتا ہے تو تسمائی میں چارٹ کے ہر ایک پارٹ کا الگ الگ فرمیٹنگ ہے اور ہر چارٹ میں فرمیٹنگ سیم ہوتی ہے ایسا نہیں کہ چارٹ جو چینج رہتا ہے ہر چارٹ میں وہ پر سیم فرمیٹنگ رہتی ہے اوکے اب اس میں کیا ہے کہ چارٹ کی بیگراؤنڈ بگر میں کوئی پکچر بگر آپ نہیں سیکھ کر سکتے ایکسل میں اسی سسٹم تھی کہ آپ بیگراؤنڈ میں پکچر بگرہ سیکھ کر سکتے تھے بڑ ہمارے اس میں کوئی ایسا سیٹنگ ایبلیمبل نہیں ہی ہے جہاں آپ پکچر سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ بایا چارٹ کی سارے فرمیٹنگ तो آپ پریکٹس کیجئے کچھ چارٹ بنائیے کل کی کلاس میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے الگ الگ چارٹ کے کیسے ایک 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 اگزامپل اور کچھ طریقی چارٹ کے بارے میں ہی بات کریں مل گئے کل سیم ٹائم سر وہ میں بتا رہا تھا آپ کو ٹھیک میں ٹھیک ہے